گوڈ آفٹرنون بچو آج میں آپ کو فیفت چپٹر اس کا وارٹر پڑھاؤں گی اس میں آپ دیکھو گے کہ جو وارٹر ہے وارٹر مینز پانی یہ جس طرح سے ہوا ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے یہ پانی ہے یہ بھی ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے چاہے وہ انسان ہو جانور ہو پرندے ہو کوئی بھی جاندار جتنی بھی انسان ہیں جانور ہیں ان سب کو زندہ رہنے کے لیے پانی بھی ہوا کی طرح ہی بہت ہی ضروری ہے تو یہ اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ when you think of water what images come to your mind you think of rivers the waterfalls the pitter pattern of raindrops water in your taps children love to float paper boards in rain puddles by noon the petals vanish where does the water go the sun's heat causes evaporation of water into vapor when the water vapor cools down it condensation and forms clouds بچو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو پانی ہے پانی کہاں سے آتا ہے یعنی کہ یہ جو پانی ہے ہمارے mind میں آتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے یہ ایک natural resource ہے تو یہ جو پانی ہے یہ ہم دریا سے یا waterfall سے مطلب لیتے ہیں تو جو دریا میں پانی ہے لیکن وہ پانی آتا کہاں سے ہے جب سوکھا پڑ جاتا ہے تو یہ دریا سوک جاتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو reverse ہوتے ہیں جب ان میں پانی بھر جاتا ہے تو یہ جو پانی ہے یہ پانی جب sun کی heat سے یہ پانی جب گرم ہوتا ہے تو اس میں بھاپ اٹھتی ہے evaporation جس کو ہم کہیں گے یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ یہ جو پانی ہے جب اس پہ sunlight پڑتی ہے اس کی heat پڑتی ہے سورج کی جب heat اور light اس پہ پڑتی ہے تو یہ پانی گرم ہوتا ہے گرم ہو کے اس پہ بھاپ اٹھتی ہے جس کو ہم evaporation کہتے ہیں اور یہ جو بھاپ جو اٹھتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ اوپر چلی جاتی ہے when the water vapor cools down اوپر جب یہ پہنچتی ہے تو یہ تھنڈی ہوتی ہے تھنڈے ہو کے یہ بادل بن جاتے ہیں اور بادل بن کے جب یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو وہاں سے یہ پانی کی بوندوں کی شکل میں واپس زمین پہ گرتے ہیں تو اسی طرح سے یہ process چلتا رہتا ہے اس کو ہم water cycle بھی کہتے ہیں ایسے ہی پانی گرم ہوتا ہے اس کے ویپرز اٹھتے ہیں وہ اکاش میں جاتے ہیں وہاں پہ اوپر جا کے وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تھنڈے ہو کے وہ بادلوں کی شکل لے لیتے ہیں اور جب یہ بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو پھر پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندوں کی شکل میں واپس یہ زمین پہ آکے ہمارے دریہ سمندر جرنے اس سے بھر جاتے ہیں تو یہ جو process ہے اس کو ہم water cycle کہیں گے میں water cycle کا ایک ڈائیگرام آپ کو next chapter میں دکھاؤں گی تو ہم آگے پڑھتے ہیں the process by which water continually change it form and circulates between oceans atmosphere and land is known as the water cycle جو کی میں نے آپ کو بتایا our earth is like a terrarium the same water that existed centuries ago still exist today the water used to irrigate a field in haryana may have flowed down the amazon river a hundred years ago the major sources of fresh water are the rivers ponds springs and glaciers اب یہ جو پینے کا پانی ہے جو جسے ہم مطلب جو بھی پانی ہے ہم تک کس کس sources سے پہنچتا ہے جیسے کی fresh water جو ہے وہ rivers ponds rivers ہوگے دریا ہوگے ندیا ہوگے جرنے ہوگے چشمے ہوگے بڑے بڑے glaciers ہوگے ان کے ثروع یہ ہم تک پہنچتے ہیں the ocean bodies and the sea contains salty water جو بڑے بڑے oceans ہوتے ہیں یا سمندر ہوتے ہیں ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ کھارا نمکین ہوتا ہے یعنی کہ وہ پینے لائک نہیں ہوتا ہے the water of the oceans is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts یعنی کہ وہ اتنا نمکین ہوتا ہے کہ اس میں بہت quantity میں salt mix ہوتا ہے most of the salt is sodium chloride or the common table table salt that you eat جو ہم مطلب salt use کرتے ہیں گھر میں کھانے میں اس میں salt میں sodium chloride ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں بتاؤں گی distribution of water bodies یعنی کہ ہماری زمین ہے اس کے 3 4 پارٹ پہ پانی پانی ہے یعنی کہ land جو ہے خشکی کا حصہ ایک ہے اور تین حصے پانی ہے آپ خود ہی سوچو کہ ہماری ارت ہے اس کے 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ خشکی ہے جس پہ ہم سب رہتی ہیں تو آج کے زمانے میں یعنی کہ اتنا پانی ہوتے ہوئے بھی ہر کوئی جو ملک ہے وہ پانی کی کمی محسوس کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک table دیا ہے جس میں بتایا ہے کہ پانی کی جو پرسنٹ ہے کیسے کیسے وہ کہاں کہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہے آشن ہے 97.3 جس میں سیلین وارٹ ہے آئیس کی پس ہے 0.2 0.0 گراؤ وارٹ جو زمین کے نیچے ہوتا ہے 0.68 فریش وارٹ لیکس جو ان میں لیکس میں ہوتا ہے وہ 0.009 ان لین سی سال سال لیکس 0.009 فریش وارٹ ہے یعنی فریش وارٹ پینے کے لائق جو پانی ہے وہ سب سے کم کونٹ ٹی میں ہے اٹموس فیر 0.0019 اور ریورس میں کیتا ہے 0.001 تو اتنا ہے water distribution can be demonstrated by a simple activity آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے اس سے آگے میں پڑھاؤں گی thank you